آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین سٹی انڈیا نیوز کے بلیٹن خبر افتار کی کی ریاستی قومی اور بیلیل اقوامی خبروں پر تیسی کے ساتھ ڈالتے ہیں ایک نظر مولی بنگل میں اسملی انتخابات کے آٹھ میں اور آخری مرحلی کے لیے پولنگ صبح سات بجے سے شروع ہو چکی ہے جو شام ساڑھے چھے بجے قدم ہوگی اس فرن میں چار ازلا کے پینتیس اسملی سٹیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں پینتیس خواتین سمیت دو سو تریاسی امیدوار میدان میں انتخابی کمیشن نے آزادان اور منصفانہ انتخابات کو ایکنی بنانے کے لیے مرکزی فورسس کے چھس سو اکتالیس کمپنیاں تائنات کی اقفا میں متحدہ نے کہا کہ ڈیبلی اچو اور یونی سپ سمیت اقفا امتداء کے ادارے عالمی وبا سنیمٹنے میں بھارت کو سات نظار آکسیجن کونسنٹریٹر سمیت دیگر سازو سامان کی مدد کر رہا ہے اقفا امتداء کے ترجمان رینیٹا لوک نے ریزجن کارڈینیٹر کے خیادت میں اقفا امتداء کی ٹیم کو کوویڈ سنیمٹنے میں اکام کی مدد کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ڈیبلی اچو کے تقریباً دو ہزار چھس سو پیل افسران کو وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے صحت اقام کی مدد کے لیے تائنات کیا گیا مزرعظم نریندر موڈی نے کوویڈ نائنٹین کی صورتحال پر روس کی صدر ولاد میر پوتین کے ساتھ ٹیلی کون پر تبادلے قیال کیا پیم موڈی نے وبا کے خلاف بھارت کے لڑائی میں روس کی احمیت اور مدد کا شکریہ دا کیا دونوں ہی رہنماوں نے معیشت تحقیق اور تونائی سمیت صلیف شعبوں میں باہمی تعاون کا جائزہ لیا موڈی نے ٹویٹ میں کہا کہ سکوتنیک فائی ویکسین میں ہمارا تعاون وبا کے خلاف لڑائی میں انسانیت کی مدد کرے گا سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے ریاستی حکومت کے لیے کوویڈ شیلڈ ویکسین کے خیمت میں سو روپے کی کمی کر دی ہے سیرم کے سیئو آدھر پونہ والا نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ انسانی ہمدردی کے جذبے سے سیرم انسٹیٹیوٹ ریاستوں کو کووکووی شیلڈ تین سو روپے کی قیمت پر فراہم کرے گا اور یہ قیمت فوری طور پر نافذ ہو جائے گی اس سے ہزاروں کروڑ روپے کی سرکاری فنڈ کی بچت ہو روڈن ٹرانسپورٹ پر ایک نوٹفیکیشن وزارت نے جاری کیا ہے جسے ایک ریاست سے دوسری ریاست منتخل ہونے والوں کو اپنی گاڑیوں کا دوبارہ ریجسٹریشن کرانے میں اب آسانی ہوگی مزارت نے موٹرگاڑیوں کی ریجسٹریشن کا نیا نظام تجویز کیا ہے جس میں مجویزہ نمبر کو آئین سیریز کے تحت تجرباتی طور پر پیش کیا جائے گا جسے لوگوں کو بھارت کی کسی بھی ریاست سے دوسری ریاست منتخل ہونے پر ذاتی موٹرگاڑیوں کے منتخلی میں مدد ملے گی جس کا نوٹیفکیشن ویب سائٹ پر ڈالا گیا ہے اور عوام سے نوٹیفکیشن کی تاریخ سے تیس دن کے اندر اپنی رائے دینے کو کہا ہے جس کے بعد اسے قطعی شکل دی جائے راستان کے وزرالہ اشک گہلوٹ کرونا پوزیٹیف پائے گئے ہیں یہ اطلاع خود اشک گہلوٹ نے ٹویٹ کر کر دیا انہوں نے کہا کہ کوویڈ ٹیسٹ کروانے پر ان کی ریپورٹ بھی پوزیٹیف آئی ہے تاہمین میں کسی طرح کی علامت نہیں ہیں اور وہ ٹھیک محسوس کر رہے ہیں اشک گہلوٹ نے کہا کہ وہ کوویڈ پروٹوکال پر عمل کرتے ہوئے آئیسولیشن میں رہ کر ہی کام کا جاری رکھے ہیں مہراشنہ میں بڑھتے کرونا کیسے سے حکومت لگاتار پریشان ہے مقوام کی مطابق مہراشنہ کی آٹھ ازلام میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے سب سے زیادہ ساتھ ہزار چار سو ستیانوے نئے کیسے سامنے آئے ہیں اور ایک سو اکیتر افراد کی موت ہوئی ہیں تمام زلعی صدر مخامہ سے ملی اعداد و شمار کے مطابق قطعے کے آٹھ ازلام میں زلع اور انگباد سب سے زیادہ متاثر آئے ہیں جہاں سب سے زیادہ ایک ہزار تین سو چودہ نئے کیسے سامنے آئے ہیں اور ستائی سمواتیں درج کی گئیں کریبین ملک ہیٹی میں ایک دردناک سوڑک حادثے میں کس افراد کی موت ہوئی اور تیسے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں جنہی تیبی امداد کے لیے قریب اسپطالوں میں داخل کیا گیا ہے پبلک سیفٹی حکام کی اطلاعات مطابق آرہ کا ہی کیمیون میں اس وقت پیش آیا یہ حادثہ جب میری بس ایک بڑی بس سے ٹکرا گی اور بس میں سوار کئی افراد کی موت ہوئی ہے اور کئی افراد شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں ناظرین خبرین افتار کی کیق قبروں میں فی الحال اتنا ہی مزید تازہ ترین خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز مزید تازہ ترین خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز